جا چلیے سلام کشمیر میں ہم آپ کو جمع کشمیر کی تمام خبروں سے باخبر کرواتے ہیں آج جمع کشمیر کے شمارے میں آپ کو بتائیں گے ریاست کی پانچ بڑی خبریں اسے خاص شمارے میں آج جو پانچ بڑی خبریں ہوں گی ان میں شامل ہے سب سے پہلی خبر ہے حریت کے ساتھ باتچیت کو تیار آئین کے دائرے میں ہوگی باتچیت اور دوسری خبر آپ کو بتائیں تو 32 سال کے بعد گھر لوٹے کشمیری پندیت مسلمان پڑاوسیوں نے شکریہ بھی کہا ساتھی ساتھ ان کا استقبال ان کے پڑاوسیوں کیا دوسری خبر آپ کو بتائیں بنیادی سہولیات سے محروم بڑگام بنیادی سہولیات میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے چوتھی خبر آپ کو بتائیں تو اساتھ ازا کی ہرتال ہے اور 48 گھنٹے سے ہرتال جاری ہے آج جو خبر آپ کو بتائیں جے کے پولیس کی بڑی کامیابی ان کے ہاتھ لگی ہے بڑی تعداد میں ڈرکس برامت کی گئی ہے تو سیدھے اب ساری خبروں کو پانچوں خبروں کو تفصیل سے جانیں گے اور سیدھر آپ کو لیے چلیں گے جمہو کشمیر اور ڈالتے ہیں نظر ان سبھی پانچ خبروں پر نظر جالیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہوا ساتھ ازا کا جس طرح سے 48 گھنٹے سے ہرتال جاری ہے یا پھر جو موک ڈریل کی گئی ہے اس کو بھی تفصیل سے بتائیں گے ساتھی ساتھ جو باقی کی تین خبریں یعنی کے کل ملا کر پانچ خبریں ہمارے اس چمارے میں رہتی ہیں جسے ہم تمام وہ بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جو جمہو کشمیر کے لیے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے بہت اہم ہے اور آپ کے لیے بھی جمہو کشمیر کے حالات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہی ہو یا پھر آرثک ہوں کسی بھی طرح کی جو جانکاری ہے تفصیلات ہے اگر آپ کشمیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بلٹن اسی لیے خاص اپنے ہاتھ میں بن جاتا ہے جب پانچ خبریں روزانہ کیس میں تفصیل سے ساجہ کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ تو پانچ بڑی خبریں جس میں آپ کو بتایا جائے گا سب سے بہلے خبر رہے گی حریت کے ساتھ باتچیت آخر ہوگی تو کس حد تک رہے گی کیا کچھ اس کا پھل نکلے گا اس پر بھی باتچیت ہوگی تو چلیے ساری خبریں جو پانچ خبریں ہم نے آپ کو بتائیں اب تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ہمارے پیروہ چیف جمع کشمیر آپ کو لیے چلتے ہیں سید تجمع الامر موجود ہیں بہت بہت شکریہ شفان انساری ریاست جمع کشمیر میں آج کی ابھی تک کی پانچ اہم خبروں مقامی اکبارات کی سرکھیاں اور بھی کیا معاملات رہیں گے ہم سینگر جوڑیوں سے براہ راست جوڑیوں ہیں ناظرین ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر جمع کشمیر سے یہ کہ خوریت کانفرنس کے ساتھ کیا ڈائلاغ مشروط ہوگا یا گیر مشروط ہوگا ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے پچ کیا کہ ڈائلاغ وقت کی ضرورت ہے لیکن جو لوگ لائک مائنڈن ہوں گے ان کے ساتھ باتچیت کی جا سکتی ہے خوریت کا نام لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ باتچیت میں کوئی غلط چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ باتچیت کا عمل آگے بڑھ سکے ادھر مرکزی لیڈر عوینا شرائی خنہ سرنگر پہنچے انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ذرائع بلاگ سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آئین کے اندر ہی باتچیت ہوگی اس پہ بھی تفسیر سے نظر ڈالیں گے کیا کہا ڈاکٹر عبداللہ نے پی پلز ڈیموکریٹک پارٹی کے تاہر سہید کا کیا کچھ کہنا ہے اس کے بعد ناظرین دوسری اہم خبر ہوگی کی ریاست جمع کشمیر میں کشمیری پنیتوں کی گھر واپسی وطن واپسی ریاست جمع کشمیر میں اپنے اپنے آبائی علاقوں کی واپسی کا سفر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے سرنگر کے فتح قدل میں ماوا فیملی کے بعد اب شوپین میں ایک فیملی گھر واپس آئی ہے نیہتی جذباتی انداز میں کہا کہ ملک میں بہت کچھ ملا لیکن لوگوں کا پیار محبت اور ناظرین محکمہ تعلیم کی بات کریں کہ کافی سارا پیسہ مرکز واگزار کرتا ہے اور ریاستی سرکار بھی کافی زیادہ پیسہ واگزار کرتی ہے لیکن خندہ کی ہائر سیکنڈری کی حالت انتہائی ناغفتہ بے ہے جس ٹیچر نے میتومیٹکس پڑھانا تھا وہ سائنس مضامین پڑھاتے ہیں اور جو سائنس مضامین پڑھانے میں ابو رکھتا تھا اسے اردھو پڑھانی پڑھتی ہے فیکلٹی کی کمی لیکچررز کی کمی کے ساتھ ساتھ پانی سے چھت سے جو بازابتہ طور پر پانی ٹپکتا ہے وہ سوالیہ نشان ہے تمام ایڈمیسٹریشن کے لئے اور ناظرین اس کے بعد ہم اہم پہلو کی طرف آج رکھ کریں گے پچاس دن مکمل ہوئے ٹھیک جی ہیں تقریباً دو مہینے مکمل ہوئے جب کنٹریکچورٹیچرز کے جو ساتھیزہ ہے وہ سٹرائی کال پر ہیں اور آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ آدل صاحب رہی گے ہمارے ساتھ آدل گلزار جو کی پریزیڈنٹ ہے کنٹریکچورٹیچرز اسٹریشن کے ان کے مطالبات کیا کچھ ہیں وہ آپ تک لائیں گے اس کے بعد آخری پانچویں خبر ہوگی کہ جمعو میں نشے لیوی ادیوات پر پولیس نے اپنا شکنجہ قصہ تین افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی مفروض افراد کی جو ہے تلاش ہے وہ جاری ہے اور آج جی بی جمعو نے پی سی کیا کہا کہ بہت جلدہ اسے افراد کو اب تھانے پہنچائے جائے گا شروعات کرتے ہیں ابھی تک کی سب سے اہم اور بڑی خبر کے ساتھ ناظرین ریاست جمعو کشمیر میں جہاں صدر راج کے بیچوں بیچ ریاستی گورنر ستے پال ملک نے بیان جاری کیا اور ڈائیلوگ آفر کیا خوریت کانفرنس کے ان لیڈران کے ساتھ جو الیکٹرول پالٹکس میں فی الوقت یقین نہیں رکھتے ہیں بعد ازاں اس پہ بیان بازیوں کا سلسلہ جاری رہا بھرتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر و نائب صدر جناب ابھی ناشرائی خنہ سنینگر تشریف لائے اور ذرہ ابلاغ سے بات کی دی سوال ایک ہی تھا کیا ریاستی گورنر کے اس بیان کے ساتھ قومی پارٹی بھرتیا جنتہ پارٹی ساتھ ہے یا نہیں پہلے دکھاتے ہیں آپ کو کہ ابھی ناشرائی خنہ نے اپنی بات کو مزید آگے کیسے بڑھایا اس کے بعد اس پہ ریاکشنس کے لئے واپس آئیں گے ہمارا شروع سے ایک ہی سٹینڈ رہا ہے جو لوگ سویدھان کے دائرے میں آ کر سویدھان کی عجت کرتے ہوئے قانون کو مانتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم بات کر سکتے ہیں اگر سویدھان کی کوئی عجت نہیں کرے گا تو ان سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ادھر ریاست کی مین سٹریم کمو بیش تمام پارٹیوں نے باتچیت کے عمل کو حاصل اختیارات کے ساتھ بتایا اور کہا کہ اس سے باتچیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے بہت کچھ ڈاکٹر عبداللہ مزید کہتے ہیں ایک ویلکم سٹیپ ہے اور اس پہ مہر ثبت کرنے کی ضرورت ہے نیشنل کانفرنس کے سرپرس نے مزید کیا کچھ کہا یہ دیکھتے ہیں گورنر صاحب نے خود کہا ہے کہ خوریت تیار ہے باتچیت کے لیے تو اگر وہ باتچیت کے لیے تیار ہے تو ان کو بات کرنی چاہیے ہر ایک سے بات ہونی چاہیے خوریت سے بھی بات ہونی چاہیے پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے ہمیں چھٹکارہ چھوڑو ہم اس مسئیبت سے نکل جائیں ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان لیڈر و پارٹی کے ترجمان تاہر سید کے مطابق دیر آئید درست آئے دراصل پارٹی کا یہ ایجنڈا ہے موقف ہے اور آج اس پہ مہر ثبت ہونا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاہر سید نے مزید کیا کچھ کہا یہ دیکھتے ہیں چاہیے ہماری پارٹی کا بنیادی اعلامیہ ہو جو بیسک ڈیکلیریشن ہماری پارٹی کی ہے پارٹی کا منشور ہو یا جو ایجنڈ آف ایلائنس ہو جو ہم نے ایلائنس کے وقت بی جے پی کے ساتھ بنایا تھا اس میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا ذکر تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں باتچیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور آج جس طرح سے میروائی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یا اس کے بعد جو گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے یا بھی جو بی جے پی کے ایک نیتا کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ باتچیت کے ذریعے جو ہیں کہ وہ باتچیت کے لئے تیار ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹینڈ کو جو ہے ونڈیکیٹ کیا ہے ہم نے بار بار یہی کہا ہے کہ اگر کشمیر کو مسئبت کے اس دلدل سے نکالنا ہے تو اس کے لئے باتچیت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے ناظرین ریاست جمع کشمیر تیس سال قبل کس موڑ پہ تھا آج کس موڑ پہ ہے اس میں سب سے بڑا خلا جو اس وقت دیکھ رہا ہے وہ کشمیری پنڈت مہاجرین کا ہے دراصل تیس سال قبل کشمیر چھوڑنے کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں رہائش پذیر یا جمع کے مختلف کالنیوں میں رہائش پذیر کشمیری پنڈتوں نے بلاخر گھر واپسی کے لئے سامان باندھنا شروع کر دیا ماوہ فیملی فتح قدر ڈاؤن ٹاؤن کے بعد سنینگر کے بعد اب سعود کشمیر سے کچھ فیملیز اپنے علاقوں کی اور آنا شروع کیے ہیں دراصل پنڈت مہاجرین کا کہنا ہے کہ ملک میں ریاست میں اور باقی جوہوں میں جو عزت عبزائی انہیں ملی جو حوصلہ عبزائی انہیں ملی لیکن گھر کی یاد اور گھرے لو معاملات اور آس پاس کے ماحول کو انہوں نے بہت زیادہ مس کیا ریاست جمع کشمیر میں میلٹنسی کے دوران پنڈت گھرانوں کو یہاں سے تعلیٰ بند کر کے مختلف ریاستوں میں اپنی زندگی کے شب روز گزارنے پڑے تاہم اس پر سیاست بہت زیادہ ہوئی عملی طور پر لوگ انہیں انفرادی طور پر خود گھر واپسی کی یہ جو ہمارے جمع کشمیر میں پہلے ہی ایک قانون ہے جمع کشمیر ریزرویشن ایک دوہزار چار کا اس میں آئیڈنٹیفئی کیے گئے ہیں اس میں نشاندی کی گئی ہے جن کی حق میں ریزرویشن ہے انہی میں سے ایک جو جن کو جس کو ان کا اس کا فائدہ مل رہا ہے ریزرویشن کا وہ لوگ جو ایکچوال لائن اپ کنٹول پر رہتے ہیں تو ان کو ریزرویشن میں ابھی ایڈیوکیشنل انسٹوشن میں یا نوکریوں میں جو آسامی ہوتے ہیں اس میں ریزرویشن ملتی ہے دیکھیں یہ بل ابھی ابدائی سیٹیج پر ہے ابھی یہ صرف انٹریڈیوز کیا گیا ہے اور بہت کم یہ ہوتا ہے کہ انٹرڈکشن پر کوئی اپوچن ہو جاتی ہے کیونکہ انٹرڈکشن پر جب بل آیا ہی نہیں اس پر بحیس ہی نہیں ہے تو انٹرڈکشن پر ریلی وہ ہم کہتے ہیں تو آپ ابھی ویٹ کریں گے نہیں ہم دیکھیں گے بل کا پورا ہم ہاں اس پر بحیس تمہیز کریں گے آپس میں ہماری بحیس ہوگی آپس میں ہماری بحیس ہوگی تو اس سے کس طریقے سے کیا اس سے ہماری آئیڈنٹی ہے یا جو ہمارا تشکرس ہے اس صورت متحصیل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم اپنا پکش رکھیں گے اپنا سٹینڈ پارلیمنٹ میں لیں گے ناظر جمع کشمی کے حوالے سے ریزرویشن بل پہ اس وقت بھی بحث و تقرار جاری ہے اور تمام لیڈران کا ماننا ہے کہ انٹرنیشنل بورڈر اور آئی بی کے نزدیک جو لوگ ریائش پذیر ہیں انہیں سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا لیڈران اپنے اظہار ریائی کا خیالات کا خیال کرتے ہوئے جمع کشمیر میں کیا کچھ اس بل کے مصبت اور منفی نتائج نکل سکتے اس پر بات چیت کر رہے تھے ناظرین ریاست جمع کشمیر میں تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں سکول لیول کے بعد ہائر سیکنڈری لیول تک جب سکولز کو اپگریڈ کیا گیا بنیادی انفرسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے فیکلٹی کی کمی کی وجہ سے خندہ کے بڑھگام علاقے میں اب بچے جو ہیں سائنس مزامین کے بچے جو ہیں اردو پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اردو ٹیچر موجود ہے لیکن میتمیٹکس پڑھانے والا موجود نہیں ہے اگر سکول کی اس حالت کی بات کریں انتہائی ناغفتہ بے ہے معمولی بارشوں سے پانی ٹپکتا ہے تو بچے گھر جانے کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ہمارے ساتھی شوقت بیگ نے علاقوں کا بھی روک کیا اور ساتھی ساتھ کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس میں سیو اور متعلقہ ڈیریکٹر کو لکھا گیا ہے کہ فیکلٹی کا انتظام کریں ناظرین آج کی چوتھی اہم خبر کا روک کرتے ہیں ریاست جمع کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے کنٹریکچورٹ ٹیچرز گزشتہ پچاس دنوں سے تقریباً دو مہینے سے لگاتار سری نگر میں کھیمازن ہیں ابھی تک ایک سکولر کی اس میں موت واقع ہوئی احتجاج بوک اور ہڑتار کی وجہ سے اب ہمارے ساتھ سیدھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آدیل گلزار ہیں جو کی کنٹریکچورٹ ٹیچرز کے صدر ہیں آپ کا تعلق سعود کشمیر کے کوکرناک علاقے سے ہیں لیکن گزشتہ ڈیڑھ مینے سے احتجاج اور اس کا حصہ بنے رہے ہیں آدیل جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ناظرین پہلے اس خبر پہ واپس آنے کے بعد ہم جمع جائیں گے پہلے بتائیں گے کیس طرح سے آپ دیکھتے ہیں احتجاج کو اور سرکار کی سرد مہوری کہاں پر ہے سر ایکچولی میں کافی حیران ہو چکا ہوں اب آفٹر 50 ڈیز کیس پروٹیسٹ کے بعد کہ اگر ہمارا کیس جنون ہے لیگل ہے پھر بھی اس میں جلدی نہیں لائی جاتی ہے ابھی آپ خبر میں کہہ رہے تھے کہ فیکلٹی کی کمی ہے یہ تو کشمیر میں ہر جگہ ہے اب آپ بڑھگام گئے ہو اگر آپ کہیں بھی جاؤ گے تو ان احتجاجی مظاہروں کو اسے قبر ہم جمعو چلتے ہیں پھر واپس آئیں گے ناظرین جمعو میں نشیلی عدویات پر پولیس نے اپنا شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے تین افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں ساڑھے بھارہ لاکھ روپیہ نقدی جبکہ بہت بڑی مقدار میں ہیروین زبد کر لی گئی ہے اور یہ بہت سارے علاقے ہیں جمعو کے اوپری علاقے میدانی علاقوں میں اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اور آئی جی پی جمعو نے اس بارے میں پریس کانفیس جی منیش کے سنہ نے پریس کانفیس کے دوران بتائی کہ تین افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے مزید تحقیقات جاری ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاست جمعو کشمیر میں اسا تیزہ کے مسائل کنٹرکچول ٹیچرز کے معاملات اور یونین کے صدر آدل جی ہمارے صدر موجود ہیں آدل گلزار جی آدل جی آپ اپنی بات آکے بڑھائیں سر ایکچولی میرا یہ کہنا تھا کہ جو ہماری جو ڈیز جن تھی وہ ایک بالکل کیابنٹ ڈیز جن تھی ساونٹی فور ابلیک فائیو ٹو تھاؤسرٹ ایٹین کے تحت ہمیں لگایا گیا آر ایڈی اس سٹیٹ میں پریس جن ہے جب ایٹی فور میں نائن ٹی میں نائن ٹی ٹو میں دو ہزار چھے میں جتنے کنٹرکچول ٹیچر لگے ہیں ان سب کو پھر کنٹینیشن کے بعد رگلر کیا گیا ابھی بھی ہماری وہی ڈیمانڈ ہے ہم احتجاج پہ اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ انصاف کیا جائے جو ان کے ساتھ کیا جائے تو کیا سرکار کی بے رکھی رہی آپ کی اور یا ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑے سر ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈیلینگ فیکٹر ہوا اس کی وجہ سے ایک سکولر کی موت بھی ہو گئی اس کا کارڈیک ایرسٹ ہو گیا تو میں سرکار سے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم پی ایج ڈی فوٹی فائی ہنڈرڈ کی روپی پہ روپی پہ سہمت ہے اپنی نوکیوں کے ساتھ کیوں آپ ایشو کریٹ کرتے ہو اگر ان ایمپلائیمنٹ یہاں پہ آرڈی 5.5 لیک ہے جمہو کشمیر میں تو ان بارہ سو جو پی ایج ڈی کر کے ہیں ایم ایڈ گولڈ میڈیلیسٹ سیت ہے اس میں کچھ لڑکی تو آپ کیوں ہمیں بے دخل کرتے ہو اور ہمارے لیگل پرویجن بنتے ہیں سر تو آدھر جی کنٹریکٹ چکل مطلب ہے کہ آرزی بنیادوں پر آپ کام کریں گے آپ اس کو ریگولر رائز کرنے کی ڈیمارڈ کرتے ہیں تو سرکار میں آنکڑے کہاں پہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں فائنانس کمیشن کو لکھنا ہے اور جس طرح سے نوٹسز بغیرہ پاپلک سرویس کمیشن کرتے ہیں کیا آپ اس میں اپلائی کرتے رہے بہت اچھا کوششن آپ نے سر پوچھا کہ سر کا یہ کنٹریکٹ لیکن سر یہ جو کنٹریکٹ ہے نوٹفیکیشن جو یہ نکلتی ہے ٹیچرز کی ہر سال نہیں نکلتی ہے یہ سکشٹی ڈیوز کا کنٹریکٹ تھا اس کے بعد گورنمنٹ ہمیں خود دیتا ہے ایکسٹینشن اس کے بعد وہ ہمیں ڈیڑھ سال چلاتے ہیں تو ڈیڑھ سال کے بعد جو کنٹریکٹ والا جو پرویجن ہوتا ہے وہ سکشٹی ڈیوز کے بعد ہی ختم ہوتا ہے اب ہمیں ڈیڑھ سال ہوا ہے ڈیپارٹمنٹ میں ابھی تک ہمیں یوز کیا گیا تو ہم مت اپنی کیریئر کو دعاو پہ لگا سکیں گے تو کیا اس کے بعد کیا راستہ دوسرا ہے اگر سرکار کی بے رکھی اسی طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ جب جمعہ کشمیر میں رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تب وائلیشن ہوتی ہے یہاں پہ تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک لیگل آئیز کیونکہ ہم پیو کرنا چاہتے ہیں کیا ایڈوائزر خرشید گناہی صاحب اگرہ سے کچھ خطو کتابت چلی سرکاری نوازنوں سے سر ہم بہت بار گئے ایڈوائزر سار سے اس نے بھی کہاں آئے کہ ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں ہم نے جب دو ہزار چھے میں کیا ہے تو آپ کو کنسیڈر کرنے ہوں گے سر ٹوال ہنڈڈر ہے ٹوٹل ہم انہوں بارہ سو مختلف فیکلٹیز کی تو اس وقت کیا آپ کالیج ہیڈ سپنٹس میں نہیں جاتے ہیں نہیں سر ہم جاتے ہیں سکولز میں ہم پرائمری پرائمری ایڈکیشن دیتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں تو کیا شیڈول رہتا ہے سر ہمارا شیڈول یہی رہتا ہے نائن ٹو فور جو سب تیچرز دیتے ہیں اور ساڑھی چار ہزار کی سیازے پر آپ کو جاج پر ہیں نائن ٹو فور سر آئی میڈو سے کہ ہم جاتے ہیں نائن سے چار جہاں پہ آم سیچر سب جاتے ہیں ایسی ٹیچر کام کر رہے ہیں سر اور وہی کام دیتے ہیں جو آپ کو اسی ہزار والا ٹیچر دیتا ہے اور ہم نے ریزالٹ ہائی کیا نہیں جو آپ بتا رہے ہیں آپ کا جو اس وقت گروپ ہے کیا آپ لوگ سکول مگیرہ میں جاتے ہیں اس وقت نہیں سر ابھی تو ہم ڈسینگیج ہیں کتنے ٹائم سے آپ رہے ہیں سر 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 تو پچاس دن کے قریب تقریبا ہوتا ہوا چاہتے ہیں تو کیا پروگرام ہے اگلا پروگرام سر ہمارا اگلا پروگرام یہی رہے گا کہ اگر ہمیں ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا گیا حالانکہ سر ہم کل ملے ایک بڑے لیڈر سے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے بی جے پی کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کے سالیڈیٹر کے ساتھ ہوں اور جو کشمیر کے سارے پولٹیکل پارٹیز ہے پرام پی ڈی پی ٹو این سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس جنیون کاز کو آدل جی آپ پھر واپس آئیں گے مقامی اگبارات سے آج کن خبروں کو شہ سرکی کے طور پر مقامی اگبارات میں جگہ ملی ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں اہم خبریں جو آج لگی ہوئی ہیں وہ تقم و بیش مذاکراتی ٹیبل سجنے کے حوالے سے ہی ہے ناظرین رودمہ سرنگر ٹائمز اپنی شہ سرکی میں رقم تراز ہے مذاکرات کے لئے خوریت کے موقف میں نرمی اتمنان بخش محبوب مفتی کا بیان سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے کہا دیر آئیت درست آئیت نئی دنی خوریت کے ساتھ باتچیت شروع کرے ڈاکر فارق عبداللہ کا بیان گورنر کے حالیہ بیان کے تناظر میں مرکزی سرکار سے قدم اٹھانے کی امید میروائز عمر فاروق کا بھی بیان آج شہ سرکی کے طور پر اخبار میں شایع ہوا ہے میروائز عمر فاروق کا عمران خان کو اعتماد میں لینے کا مشورہ پہلے بھی اور آج بھی تمام فریکن کے ساتھ باتچیت کرنے کے حامی ہیں ہوریت یعنی ہوریت این نے حامی بری ہے کہ وہ باتچیت اور ٹیبل کا حصہ ہوں گے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ہوریت کی اس بات ڈائیلوگ میں اب کونسی ڈیولپمنٹس آگے ہو جائیں گی ہوریت کی باتچیت کے لیے آمادگی کا گورنر کا بیان الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پر پوری طرح سے چھایا رہا اور ناظرین یہ خبر ایک اور سنگر ٹائم میں سے کمرے میں گز گئے تجوری کا دروازہ توڑا پچاس لاکھ روپیہ اڑا لیے گلماگ میں گنڈولا کے دفتر میں اپنی نویت کی سنسنی کھیز اور حیران کنواردات اور جب مینیجنگ ریٹر گنڈولا سے پہنچا گیا شمی محمد سے کہ پچاس لاکھ روپیہ اس طرح سے کیش کیسے رہا تو انہیں کہا کہ سنیچر اور اتوار کو جو کیش ہے وہ بینک جمع نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ پیسہ سنوار کو ڈپازٹ ہونا تھا لیکن اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی گئی ہے اور گرفتاریاں بھی تقریب بنتائی ہے اور ناظرین انتہائی اہم خبر آپ کو دیتے ہیں چناروں کو اشتہارات سے پاک کرنے کے سرکار اقدامات تمام اقسام کے سائن بورڈ فوری طور پر ہٹانے اور مٹانے کے حکامات سادر یعنی چنار ٹریز جو ہیں جو ہمارا ہیریٹیج ہے اب اس پہ کوئی بھی لگ گیا ہے بھارتی آئین پر یقین رکھنے کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ابھی ناشرائی خنہ کا آج کا بیان ناظرین روزنما گریٹر کشمیر نے بھی آج جن شہسرکیوں کو اپنے نمائی طور پر جگہ دی ہے ان میں کشمیر وٹنس شاکنگ رائز ہیروین ایبیوز نائنٹی پرسن آب دا پیشنٹ ایڈمیٹیٹ ان ڈی ایڈکشن سینٹر سیڈ ایس ایم ایچ ایس ہسپیٹل سینس جنوری 2019 ویر ہیروین ایڈکٹس یعنی نشری عدویات پر اب بہت زیادہ چرچہ ہونے لگا ہے گلام نے بھی آزاد کانگریس نیڈر کے بیان کا بھی آج اخبار میں بازرت طور پر شائع ہونا اس طرح سے ان دی نیو انڈیا ہیومنس آر انیمیز آف ایچ ایڈر گلام نے بھی آزاد شہسرکی کے طور پر ریزرویشن بیل کو آج شہسرکی کے طور پر جگہ ملی ہے بیل ان پارلیمنٹ فار ریزرویشن فارٹو بورڈر ایریاز آپ جمہو کشمیر یعنی سردی علاقوں کے لئے آپ خصوصی ریایت جو ہوگی وہ دی جا سکتی ہے ناظرین موسم سے مطلق اب آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹی کے دوران جو ہے موسم جو ہے چار بجے کے بعد بہتری آ سکتی ہے یعنی دن میں جو ہے موسم جو ہے اس میں وقفے وقفے سے بارشیاں ہو سکتی ہے لدہ کے اوپری علاقے سے اور جمہو کے اوپری علاقوں میں جو ہے تقریبا پانچ جولائے تک جو ہے منسون سیشن شروع ہونا تھا وہ ایک ہفتہ تحقیر سے عوارد گیمو کشمیر ہوگا اور سرینگر شہرہ کے حوالے سے یہ خبر کی بڑی گاڑیاں جو ہے شام چھے بجے کے بعد جمہو سے سرینگر آئیں گی جبکہ چھوڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی سرینگر میں دو اہم آج جو معاملات چھائیں گے اس میں پریس کلپ کے انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی آج سے شروع کل کوئی بھی فارم نہیں بڑا گیا جبکہ ایک گروپ میں ابھی صدر اور جنرل سٹری کے عہدے کا تائی ہونا لازمی ہے یعنی پریس کلپ میں آج انتخابات کے لئے بازر تر طور پر فارم بننے کا سسرہ شروع ہوگا کل کوئی بھی فارم داخل نہیں ہو سکا آج آخری دن ہے اور ناظرین جاتے جاتے آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں ناظرین سیاہوں کا ریاست جمہو کشمیر وارد ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کل گاہ میں ایک سومو ڈرائیور نے سیاہوں کا بیگ جس میں تقریباً دسلہ خروپیا تھا بتایا جاتا ہے کہ واپس کیا یہی کشمیر ہے یہی کشمیرت ہے آپ گھاڑی میں بیل بیگ اپنا بھول گئے ہیں لیکن کشمیر کی روایات سے بڑھ کر نہیں آخر پر آپ کا کیا میسیج ہوگا مہمان آپ سے رخصت ہونے سے سر آخر پر میرا یہی میسیج ہے کہ human beings جو ہے کہ وہ well potential resource ہے جس میں پی ایج ڈی ہے ہم بارہ سو میں I request to the central government مودی جی as well as the governor سرافور state سر ہمارے issue کو آپ address کیجئے اور ہم جو potential resource ہے I am telling you the making education in جمہوہ and کشمیر open challenge کے ساتھ میں ہم بارہ سو لڑکے بلکل education کا الگ ہی رکھ لائیں گے اگر ہماری demand سب within days پورا کرو گے بہت بہت شکریہ عادل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تعلیمی انقلاب لانا ہماری زمداری ہے مودی جی سے اپیل کی ہے human resource development minister سے اپیل کی ہے ریاستی گورنر سے اپیل کی ہے عادل جی نے جو کہ پریزیڈنٹ ہے سلام کشمیر میں آج کا شمارہ یہی پہ تھم گیا کل صبح نو بجے پھر ملاقات ہوگی لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتار دیش دنیا کی زی سلام پہ جاری رہے گا